اسلام علیکم دوستوں تخت کی پہلے والی چادریں دھول کے چھت پہ گلی پڑی ہیں اب ان پہ دوسری چادریں بچھانی ہیں اور علم غلم ادھر ادھر کا سامان یہ میرے خیال میں گھر گھر کی کہانی ہے بس خالی جگہ ملنا چاہیے اور پھر سامان کی اس پہ آمد شروع ہو جاتی ہے سچی کہہ رہی ہوں آپ چاہے آزما کے دیکھ لیں ایک کرسی رکھ دیں اس پہ سامان جمع ہونا شروع ہو جائے گا اور اتنا سامان آ جائے گا کہ خود کیا بیٹھنے کی جگہ نہیں بنے گی سامان ہی ہوگا اس کے اوپر بس آستہ 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 بس ایک ٹھیا ملنا چاہیے چیزیں بھرنے کے لیے اور اب یہ سب ہٹاؤں جو چادریں بچھے اور یہ دیکھیں اب کتنا اچھا لگ رہا ہے تخت پہ صرف چادریں اور تکیہ دیکھ کے بھی مزہ آ رہا ہے کافی دن سے علو بارے پراتے نہیں بنائے تھے ہم نے کہا چلو وہی بنا لیتے ہیں دہی اور چٹنی وغیرہ کے ساتھ یہ علو بھرے پراتے بہت مزہ دیتے ہیں اور علو بھرے پراتے کی طوری ریسیپی میں پیئر کر چکی ہوں آپ لوگ کے ساتھ ویسے دسکرپشن میں میں نے اس کا لنک دے دیا ہے اور اس دفعہ تو بکرائی کی چھوٹیوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا دیت سے ایک دن پہلے تک کام پہ جانا ہے اب جو لوگ کام پہ جاتے ہیں ان مردوں کے لیے اتنا مسئلہ ہے کہ کب وہ ڈیوٹی پہ جائیں کب جانوروں کے لیے منڈی جائیں خیر میرے دونوں بچے بانجے بھتیجہ سب مل ملا کے کل شام میں چلے گئے منڈی اور آفیس سے آتی ہی نکل لیے سب اقلی جانور لے کے آگے آنا کہا چلو جان چھوٹی یہ براؤن والا ہمارا ہے اور بس اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ سب کے ٹائن گزارے اللہ تعالیٰ جانو کی سلامتی رکھیں اوکے دوستوں آج ویڈیو بہت چھوٹی سی بنائی اللہ حافظ موسیقی